امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تمام لوگوں کے لیے جس طریقے سے تمام لوگ اس چیز سے پریشان ہے کہ آخرکار اس موسم کو لے کر اگر دیکھے تو وہ زیادہ چیز لوگوں کو الرجی ہو رہی ہے لوگ زکام وغیرہ سے مبتلا ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ پریشان ہے کہ آخرکار اس موسم میں کس چیز سے اختیار کی جائے اور جو پولنز اس وقت ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر وجہ بتائی جارہی ہے اسی سب کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت باتشیت کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نسار الحسن سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جس طریقے سے سیزن بنا ہوا ہے موسم بنا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں الرجی ہیں خانسی ہیں زکام ہیں تو کس طریقے سے اس موسم میں احتیاط کی جائے خاص کر پولنز وجہ بتائی جارہی ہے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخرکار کیا ہے اس موسم کا جو ہے حال دیکھو جب بھی سپرنگ آ جاتا ہے مارچ کا مہینہ تو لوگ جس طرح آپ نے آؤٹسٹ میں بتایا کہ خاسی لے کے زکام لے کے اور سپورٹی لے کے شانشیت بنا چیز ہیں تو یہ مجورٹی آف دی ٹائمز کے وائرل انفیکشن جو ونٹر میں ہوتی ہے یہ وائرس سے نہیں ہوتا ہے یہ الرجی سے ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ایک بات صحیح کی کہی کہ یہ پولن سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ایک میتھ ہے شاید جو پاپولر ٹریز سے یہ کھوٹن امیٹ ہوتا ہے نکل جاتا ہے جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ہوا میں دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی پولن ہے اسی کی وجہ سے اور اگر آپ کئی سالوں سے کئی سال پہلے جاؤ گے تو پاپولر ٹریز پہلے ٹریز سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا روڈوں کی جو بیوٹی بھی ہے وہ ختم ہو گئی آپ نے نیشنل ہائیوے میں دیکھو سارے پیڑ نیچے آگے سائنٹیفکلی it was proved wrong it's a myth کہ نہیں یہ جو فلاف ہے کورٹن ہے اس میں پولن نہیں ہوتا ہے پولن کیا ہوتا ہے پولن is invisible یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا آپ کے یہ ٹائنی پارٹیکل ہوتا ہے which will not be visible by naked eye it goes into the nose it goes into the respiratory system یہ ٹائنی سا ہوتا ہے یہ کورٹن بال تھوڑے ہی ہوتا ہے کورٹن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کورٹن it is an inconvenience جس طرح آپ کو پتے اگر گریں گے پیڑوں کے باقی چیزیں اگر شاکھیں گرتی ہیں وگرہ وہ inconvenience ہے اسی طرح یہ جو کورٹن ہے یہ inconvenience ہے it is not a pollen so it is not allergen allergen جو ہے allergy کی جو وجہ ہے کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھو کہ آپ اس وقت بھی اور round the clock it is basically جو study ہم نے کی ہے smh hospital میں جی ایم سی جو report ہے اس میں 90% of the times it's household mite جو dust mite ہوتا ہے dust میں ایک tiny bug ہوتا ہے اس کی وجہ سے 90% لیکن environmental جو ہے دوسرا پولن کی اگر آپ بات کرو تو 90% of the پولن is it is because of that grass grass پولن کیونکہ ہر ایک tree میں اپنا اپنا پولن ہوتا ہے which is invisible so کشمیر کے حوالے سے اگر آپ بات کرو کہ 90% of the پولن allergies because of the grass اس کے بعد kicker پولن اس کے بعد sawi پولن اس کے بعد popular popular جو پولن ہے جو male جو fluff ہے it is by the female popular trees emitted that is responsible for just 10% of the allergies اگر آپ سورا کی بھی study وہاں پہ بھی ایسے ہی دیکھا اس میں in addition انہوں نے دیکھا ہے چنار trees پولن سے بھی کیونکہ وہ ان میں بھی پولن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پائن پولن ہے اس سے بھی ہوتا ہے میرا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ کی وسعادت سے جو یہ cotton ہے وگرہ it is not پولن and it is not the cause of allergy cause of the allergy is rum 90% of the time so then other kicker جو ہے آپ کے پاس ہوتا ہے پائن چنار trees باقی trees سے and پولن جو ہے پولن کا بھی رول ہے یہ popular پولن کا بھی رول ہے but just 10% 10% ڈاک ساب آپ سے جاننا چاہیں گی جس طریقے سے اگر اس موسم میں دیکھیں تو کافی تر جو ہے لوگ پریشان ہیں allergy وغیرہ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ خانسی وغیرہ ہوتی ہے تو ان کا treatment کیسے کیا جائے allergies manifestation کے حساب سے یا تو running nose یا چھنکے آتی ہے یا اگر یہ respiratory system میں جاتا ہے تو آپ کو اسطما جیسی خانسی ساس لینے میں difficulty ہوتی یا skin eruptions چھالے پڑتا ہے آپ کو allergies نہ صرف پولن کی باقی allergies food allergies اور medicine allergies بھی ہوتی ہیں لیکن environmental allergies آپ کو جانا ہے اس میں اور اس کو پہلے diagnose کرنا اگر آپ کے پاس کوئی allergy لے کے آتا ہے تو آپ کو ڈائیگنوز کرنا ہے ڈائیگنوز is done by way of a ڈیسٹ بیسک ڈیسٹ 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 ہوتا ہے اگر وہ ہائی آتا ہے پھر اس کے بعد skin testing آپ کو کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کس سے یہ allergy ہوتی ہے تو skin testing کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کس سے اور وہی basis بنے گا کہ آپ کو treatment کیا دینی ہے treatment antihistamines نہیں ہے citrazine وغیرہ جو کہاتی ہے یہ وقتی طور آپ کا آپ کا basically کرے گا آپ کا symptoms ٹھیک کرے گا لیکن آپ کو یہ allergy ختم نہیں کرے گا eradicate نہیں کرے گا تو اس کے basically the treatment for allergies is allergy vaccination اس کا vaccine کیا ہوتا ہے اس کے خلاف immunotherapy ہوگی جب اپنے test کی skin test کی آپ کو اس pollen سے allergy ہوتی ہے suppose gross pollen سے kicker pollen سے یا popular pollen سے تو اس کے خلاف آپ کو vaccine کرنا ہے اس کے خلاف آپ کو immunotherapy دینی ہے جو available ہے لیکن اگر کسی کو جو انجیکشن نہیں کرنا چاہتا ہے we have tablets also so you are treated by کرتے ہو you are treated for life اس کا خاتمہ ہو جائے گا آپ سے you will not get allergies again and again that's اگر کوئی اس کے proper treatment نہیں کرتا وہ باہر medicaid shop سے کوئی بھی دوائی medicine remedies لے لیتا ہے تو اس سے کوئی برے اثرات پڑھ سکتے ہیں every drug has a side effect اگر آپ citrazine دیکھ 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 آپ کو یہ پہلے سمجھانا ہے لوگوں کو یہ treatment نہیں یہ وقتی طور پہ آپ کی symptoms کریں گے سبوز god forbid کسی کا cancer ہوتا ہے pain ہوتی ہے تو pain کے کو treat نہیں کرتا ہے وہ pain کو آپ کو وقتی طور فرق کرے گا اگر pain killer دے دوگی cancer pain ٹھیک ہو جائے گی لیکن cancer ٹھیک نہیں ہو جائے گا اسی طرح سے allergy کے خلاف اگر citrazine کھاتے ہو تو وقتی طور پہ symptom ٹھیک ہو جائے it will not eradicate allergy so allergy کو اگر آپ کو treat کر نا ہے آپ کو immunotherapy لینی ہے آپ کو allergy vaccination کر سر ایک آخری بات آپ سے جانا چاہیں گے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت اگر اپنا treatment کر چاہے تو اسے کہاں پہ آنا ہوگا دیکھو there are hospital یہاں پہ smhs hospital ہے سورہ hospital they can come to these hospitals and get treatment because vaccine available نہیں ہے but we can diagnose people we can especially immunology department they're doing a good job their study skin testing so جس کو بھی یہ problem ہے ابھی جو یہاں ہمارا ہے توڑا سا infancy میں تو فیلحال جن کی بھی allergies ہیں they should go to skims hospital اور وہ پہ اپنا test کر کرتا ہے they might have to get it from the market because it is not available in the government hospitals